السلام علیکم دوستو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوکیوب شینل اے بی آئی ایف انڈیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال باکس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی طور پر آن کر لیں تاکہ ہماری اچھی سیسی ویڈیو ساپ کو فوری طور پر پہنچ جائیں حضرت نزال بن صبرہ ایک بہت بڑے وڑی ایک کامل ہے وہ فرماتے ہیں کہ المنافق فی المسجد قدیری فی القفص مسجد کے اندر منافق ایسے ہی بیٹھتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ بیٹھتا ہے مطلب کوئی پرندہ پنجرے کے اندر خوشی کے ساتھ نہیں بیٹھتا پرندہ پنجرے کے اندر مقید رہتا ہے وہ اپنے آپ کو خید تنہائی میں شمار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پنجرے سے باہر کب نکلوں تو یہی قیفیت منافق کی ہوتی ہے کہ منافق جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو اس کی قیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ میں گھر سے کب نکلوں مزید سے کب باہر جاؤں دل لگا کے مسجد میں نہیں بیٹھتا محبت کے ساتھ مسجد میں نہیں بیٹھتا لذت اور روحانیت کے ساتھ مسجد میں نہیں بیٹھتا ایک بارختگی اور دیوانگی کے ساتھ مسجد میں آدھر نہیں ہوتا ایک منافق ایسی ہی حالت میں مسجد میں آتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بیٹھا کرتا ہے پھر اس کے برخلاف مومن جب مسجد میں آتا ہے دل لگا کے آتا ہے یک سوئی کے ساتھ آتا ہے محبت کے ساتھ آتا ہے چاشنی کے ساتھ آتا ہے لذت کے ساتھ آتا ہے یک سوئی کے ساتھ آتا ہے ایک بارختگی کی قیفیت میں حادیر ہوتا ہے کہ میں میرے خدا کے گھر میں حادیر ہو گیا میں اللہ کے خلے میں حادیر ہو گیا میں برکتوں کے مرکز میں داخل ہو گیا میں اللہ کی رحمتوں کی سوغات میں بیٹھ گیا یہ ایک مومن کے حاضری ہوتی ہے